ہے کہ جہاں تک پاکستان کے نظام کا تعلق ہے میرے خیال میں یہ سب تسلیم کرتے ہوں گے کہ اسلام نام کا ہے اور جمہوریت کام کا ہے مگر جمہوریت بھی ایسی ہے کہ ہمارے ہاں اسلام تو شاید آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اسلام تو نہیں ہے لیکن جمہوریت بھی دو طرح کی ہے ایک ہے وہ جمہوریت ہے جو برطانیہ کی ہے جس کو پارلیمانی جمہوریت کہتے ہیں یعنی وہاں پہ شاہی خاندان جو ہے برطانیہ کے پبلک کے لیے احترام اور اعتماد کی ایک مرکز ہے وہاں پہ کوئی الیکشن سیلیکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد اپنی طریقے کے مطابق وہ لیاست اور سٹیٹ کا سربراہ ہوتا ہے انتظام امور وزیراعظم کے پاس ہوتے ہیں اور جہاں پر شاہی خاندان وجود نہ رکھیں اور وہاں پہ صدر ہو تو پھر وہ وہاں پہ وزیراعظم نہیں ہوتا ہے اب یہاں ہمارے ہاں صدارتی صدر بھی ہے لیکن صدارتی نظام نہیں ہے وزیراعظم بھی ہے لیکن شاہی خاندان نہیں ہے تو ہم نہ وہ کہتے ہیں آدھا تیتر اور آدھا پٹیر نہ مکمل طور پہ پارلیمانی نظام ہمارے ہاں ہے اور نہ ہی صدارتی نظام ہے نہ اسلام ہے اور نہ ہی جمہوریت ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹبلشمنٹ کی جاگیر ہے اور یہاں اسٹبلشمنٹ قانون بھی ہے اسٹبلشمنٹ سیاست بھی ہے سب کچھ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری اسٹبلشمنٹ کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں لیکن استعمال اس کا غلط ہے میرے خیرم شاہد کوئی بھی اسے اتفاق نہ کریں باقی پی ڈی ایم کا جو مسئلہ ہے پی ڈی ایم تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں میں کراچی میں تھا اور ہب میں پریس والوں نے مجھ سے پوچھا تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں پر ایک ہی قوت کے ہاتھ ہیں ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ہاتھ ادھر ہے جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے یعنی اپوزیشن کا تعلق ہے اور اسٹبلشمنٹ اسٹبلشمنٹ اور اپوزیشن دونوں چکی کے دو پارٹوں کا کردار ادا کریں گے ملک کو توڑنے کے لیے ماحول بنانے میں جب خیبر پشتنخواہ کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں بلوستان کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں مہاجر کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں سنگ کہتا ہے کہ ہم مظلوم ہیں جب پنجاب بھی نعرہ لگائے گا کہ ہم مظلوم ہیں تو پھر پاکستان رہے گا کہاں تو یہ میں نے پی ڈی ایم کے بارے میں کہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مخاسمت برائے مفاہمت ہے یہ کوئی اصولی جگڑا نہیں ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا مفاد ہے اگر کسی ایک کو اپنے مفاد کے بارے میں اسٹبلشمنٹ سے مفاہمت ہوئی تو دوسرے کا ساتھ نہیں دے گا اور پھر جب مجھے پوچھا گیا کہ مستقبل کیا ہوگا میں نے کہا مجھے تو پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نظر رہی آتا ہے میں اب بھی اسی موقع پہ ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ہے تو آپ بتا لیں باقی جہاں تک ہمارے اپنی جماعت کا تعلق ہے تو وہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دو ہزار تیرہ میں مرکزی مرکزی مجلس عمومی میں ہمارے ایک ساتھی نے ڈاکٹر عزیزاللہ ساتکزی نام ہے اس کا وہ ہے بلوستان کا انہوں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ ہم ہمارے شنید میں آیا ہے کہ جماعت کو آپ نے اپنے نام پر کر دیا ہے اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمن ہے تو یہ الارٹمنٹ ہوگا اور اگر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ہے تو یہ گروپ ہوگا اس بارے میں آپ ہمارے شبہ کا اضالہ کریں تو انہوں نے اس میں جواب دیا کہ نہیں کوئی فضل الرحمن نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے چودہ میں جب الیکشن ہوا تو پندرہ دو ہزار پندرہ میں سکھر میں اجلاس تھا مرکزی مجلس عمومی میں تو اس اجلاس میں مولانا صاحب نے اپنے اور اپنے ہم نواساتیوں کے بارے